بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی زیادہ کیا جانا والا سوال ہے کہ جو امام میت کو غصل لیتا ہے کیا اس کے پاس اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی تو میرے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چونکہ میرا جو تعلق ہے وہ امامت کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے یہ مجھے سعادت ادا کی ہے کہ میں اللہ تعالی کے دین کی خدمت کرتا ہوں خادم ہوں تو بہت سارے جو لوگ ہیں ہمارے محلے کے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو میں خود ہی غصل دیتا ہوں بلکہ دیگر جو رشتہ دار ہیں وہاں پہ بھی اگر جاؤں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سواب کے نیت سے وہاں پہ بھی غصل دیا جائے کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو کئی بار مجھ سے میرے محلے والوں نے ہمارے رشتہ داروں نے یعنی کہ جب کوئی نہ کوئی محفل ہوتی ہے جگہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب نے اگر میت کو غصل دیا ہے تو اس کے بعد اب اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اصل میں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غصل دیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نے غصل دیا ہے وہ جب تک غصل خود نہیں کرے گا تب تک وہ نماز نہیں پڑھا سکتا لیکن وہ غصل کر لے کپڑے اگر اس کے خراب ہوئے ہیں تو چینج کر لے اگر نہ بھی کرے بہتر یہ ہے کہ غصل کرنے کے بعد غصل دینے کے بعد غصل کیا جائے اور اس کے بعد کپڑے چینج کیے جائیں اور اس کے بعد نماز جنادہ پڑھائی جائے یا فرد نماز پڑھائی جائے جو مسئلہ ہے کہ جس نے غصل دیا اس امام کے پیچھے نماز تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے شرن کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور مردہ کو غصل دینا میت کو غصل دینا یہ کوئی پریشانی باری بات نہیں ہے یا یہ کوئی کم ذرفی باری بات نہیں ہے یا یہ کوئی عیب یا نقص نہیں ہے بلکہ یہ سعادت ہے میت کو غصل دینا یہ سعادت ہے کیونکہ آقا عدوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دشان ہے سیگتنا علی و المرتضی شیر خدا کرنام اللہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا عدوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میت کو غصل دیا اور میت کو غصل دینے کے بعد اس کو کفن دیا اس کو گشبو لگائی اور اس کو دفن کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے یعنی کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میت کو غصل دیا جائے تو ہمارے جو امام ہیں وہ جب غصل دیں گے اس کو کفن دیں گے اس کو خشبو لگائیں گے تیار کریں گے اس کے ساتھ جائیں گے نماز جزادہ پڑھائیں گے پھر اس کو دفن کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی سعادت عطا کرے گا یعنی کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حکم یہی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جو سف سے قریب بھی رشتہ دار ہے وہ اس کو غصل دے اگر وہ غصل نہیں دے سکتا اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے جو ہونا چاہیے یا وہ وہاں میں موجود نہیں ہے تو پھر جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے جو صالح ہے وہ میت کو غصل دے تو عموماً میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہر جو ایمام ہے وہ متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے صالح بھی ہوتا ہے نیک بھی ہوتا ہے تو اس لیے پورے محلے میں جو نیک آدمی ہے میری نظر میں بلکہ آپ کی نظر میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ایمام ہوتا ہے وہ ہمارا سردار ہوتا ہے تو جیسے امام میں خامیہ ہو کمی ہو یا جس کے جو عامال ہیں مدرست نہ ہو یا وہ غیر شرع ہو یا وہ اس میں کوئی ایسا نقص یا پائے جائیں کہ جو ایک امام کے مناسب نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی تو اگر وہ غسل دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ غسل دینے کے ساتھ اس کو فضیلت ملے گی مقام اور مرتبہ ملے گا اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دیا ہے تو غسل دینے کے بعد غسل دینے کی کیا آپ عجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو اگر تو میت کو غسل دینے کے لیے کوئی اور موجود ہے اس شہر میں اس محلے میں یعنی کہ اگر جو امام ہے مثال کے طور پر وہ غسل نہ دے کوئی اور غسل دے سکتا ہے غسل کے مطلعہ لوگ جانتے ہیں تو پھر تو امام غسل دینے کی عجرت بھی لے سکتا ہے اور اس کو عجرت دینی چاہیے اگر آپ عجرت دیں گے تو یہ اس کا حق ہے اور یہ بالکل شرن جائز ہے لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایسا بندہ ایسے جگہ پر فوت ہوئے کہ جہاں غسل دینے والا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو غسل دے سکے تو اس وقت غسل دینے کی عجرت لینا یا مانگنا یہ ناجائز ہے کاروالے اگر دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر غسل دینے والا ہے جو غسال ہے وہ پیسے مانگے گا یا عجرت مانگے گا تو یہ شرن جائز نہیں ہوگا لیکن جس جگہ پر صحب علم لوگ موجود ہوں دیگر لوگ غسل دینے کا طریقہ جانتے ہوں تو وہاں پر غسل کی جو عجرت ہے وہ بھی لینا جائز ہے اور جس امام نے غسل دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے یہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فنوان کے مطابق بہت بڑی سعادت ہے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فنوان بھی ہے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چالیس مرتبہ مغفرت فرماتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ جتے ہیں بہار شریعت لکھی ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو امام ہے اس نے اگر میت کو غسل دیا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس میں کوئی قصے قسم کا شرن مسئلہ نہیں ہے اور ایسے ہی مامیہال سنت امام احمد رضا قام فادل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے بھی اس کا یہی جواب دیا کہ جو امام ہے وہ میت کو غسل بھی دے سکتا ہے اور جس امام نے میت کو غسل دیا ہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے موسیقی